ایف آئی اے میں جو تبات دے ہیں ان کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ تک جاری نہیں ہوا تو کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر ازر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور شاید اسلم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تازہ ترین ان سے لے لیتے ہیں جو میری جہاں تک انفرمیشن ہے وہ ایک بڑا کرائسز اس لیے یہ پیدا ہوا ہے یہ ڈی جی صاحب نے ٹرانسفر کر دی تھی ان آفیسرز کی یہ نو لوگ تھے ان میں سے چار تو ریلیو ہو گئے تھے لیکن پانچ جو ہیں وہ ریلیو نہیں ہوئے تھے ڈاکٹر ازوان صاحب نے نہیں کیے تھے اور ساتھ ہی انہوں نے مجیعظم صاحب کو ایک لیٹر لکھ دیا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ ڈی جی صاحب کو لیٹر لکھ دیا تھا کہ ان کو آپ ریٹین میں رکھنا چاہتا ہوں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ جو انویسٹیگیشن ہے وہ متاثر ہوگی اور یہ بڑے آنسٹ آفیسر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ ان آفیسرز کے حوالے سے میڈیا پر ایک کیمپین چلی کیونکہ ماضی میں کوئی بہت زیادہ نہیں میں بات کرنا چاہتا لیکن کیونکہ شہزاد اکبر صاحب بڑے انسٹرومنٹل رہے ہیں بہت سارے لوگوں کی جابز میں صحافی اگر اپنی مرضی کے لگے ہوئے ہوں تو پھر چیزیں آسانی سے بندہ ان کو منپولیٹ کر لیتا ہے تو پوری کیمپین چلا دی گئی ہے کہہ کر کہ جناب یہ تو بڑا ایک زیادتی ہو گئی اور ان کو تو تبادلے واپس ہونے چاہیے اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو ایک باقیدہ جو انویسٹیگیشن جو ہو رہی تھی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی اچھا اس پر شیف رشید صاحب وزیر داخلہ کی ایک گفتگو ہے وہ آپ بہت بھی تھے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تبادلے ڈی جی صاحب نے کی ہے اور ان کی جو وزیراعظم صاحب بھی اس کو انڈو کر سکتے ہیں اب ابھی اس معاملے کو کئی دن گزر گئے ہیں وزیراعظم صاحب چائنا چلے گئے تھے وہ جو پانچ آفیسرز ہیں جن کی تبادلے منصوب کرانے کے لیے ڈاکٹر ازوان صاحب نے لیٹر لکھا تھا وہ ان کو اس نے ریلیم نہیں کیا ڈاک صاحب نے اور وہ ابھی تک مہین پر ہیں اور جو ڈی جی صاحب نے جو ٹرانسفرز کی تھی ان ساری ٹیم کی وہ بھی آرڈر انٹیکٹ ہے تو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ پھر اب ایف آئی اے کو چلا کون رہا ہے کیا جو اباسی صاحب ہیں ڈی جی ایف آئی اے وہ چلا رہے ہیں یا ڈاکٹر ازوان صاحب چلا رہے ہیں یا شہداد اکبر صاحب بھلے علیہ دا ہو گئے ہیں اس وقت وہ مشہد نہیں ہے لیکن کیا ابھی ان کا اتنا انفلونس ہے کہ وہ ہی چلا رہا ہے اور پھر ایک بڑی بات یہ ہے جو شیخ رشید صاحب نے کہی کہ یہ وزیراعظم صاحب کیوں اس آرڈر کو انڈو کریں گے جو ایک دپارٹمنٹ کا انٹرنل معاملہ ہے میڈیا اگر اس طریقے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرے اس طریقے سے اگر یہ چیزوں کو لے کے چلیں تو پھر یہ تو ایک منپولیشن ہے یہ کوئی خبر نہیں ہے یہ تو ایک ایجنڈا ہے جس پر کام کیا جا رہا ہے اور اپنے اپنے وہ کہتے ہیں نا کہ میرے بدماش اچھے ہیں بس یہ تلواریں سونت کے نکل آئے ہیں اور پروگرام پہ پروگرام اور خبروں پہ خبریں کہ جی وہ آرڈر وزیراعظم صاحب ٹرانسفر کرے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہے اس کی جو انٹیگریٹی ہے یا جو اس کے اندر جو یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیپنڈنٹ ہے یا ڈی جی صاحب کے پاس اختیارات ہیں وہ بات تو ختم ہو جائے گی ازر صدیق صاحب یہ ایک ایسی سیچویشن ہے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات کون چلا کون رہے ہیں میڈیا چلا رہے ہیں سنا عباسی صاحب چلا رہے ہیں یا ڈاکٹر رزوان صاحب چلا رہے ہیں یا وزیراعظم صاحب کو یا پھر وہ شہزاد اکبر صاحب جانے کے بعد بھی وہ ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں حضر صدیق صاحب بہت شکریہ سمی صاحب بات تو سچ تو سچ ہے مگر ہے رسوائی جی اگر سچ پوچھنا نا مجھ سے اس سارے معاملے کو آج بھی شریف مافیا چلا رہا ہے یعنی جتنی یہ ٹرانسفور اور پوسٹنگ ہے آپ نے خود دیکھا کہ ایف آئیے وہ رولی پلے نہیں کر پائی اتنی اوورویلنگ ایڈی سے ایفیڈنس تھی لیکن آپ نے انکوری اور انمیسٹیگیشن میں دیکھا کہ وہ آرام سے فر رہے ہیں یعنی ان کی ارسٹ نہیں ہو سکی کبھی چالان کا کا گاہ در آنا ہے کبھی چالان کا کا ادھر آنا ہے اور وہ ریکارڈ سے پات گئے میں تو بڑے ایفیر والے سے ابھی بھی شہزاد اکبر صاحب کی انٹرونشن راپکروں کے سامنے ہے وہ پاورفل اس لئے نوازہ بہت سے لوگوں کو ہوا ہے تو یہاں بھی جو ہے نا یہ تو ریٹ آف دی سٹیٹ نظر آگئی ہے ویسے بھی اگر دکھا جائے تو داکٹر رزوان صاحب کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں سے تعلقات ہے داکٹر رزوان صاحب نے جو آفیسر لگائے ان کی ریپیوڈ کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایف آئی اے کے اندر پوچھنے کہ ان میں جو آفیسر چن کے جن کے بارے میں لٹ آف داؤٹس جن کے بارے میں یعنی آپ کہہ دیں کہ نالائے کترین لفظ تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کے بارے میں کرافت ترین لوگوں کے اندر شاید ان کا شمار ہوتا ہے اب مجھے نہیں بتا یہ تو میں نے اپنے طاق پر جو سنا میں وہ بتا رہا ہوں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایف آئی اے کی میں نے سارا جو قیز تیکھا اتنا اوورویلنگ ایویڈنس ہونے کے ماہ وجود جو اس میں کمزور انویسٹیگیشن کی اور اگر کوئی تبدیل ہو کے نیا اوپس سے آتا تو وہ سارا کنیکشن سے سامنے آ جانے تھے اور میں تو یعنی وزیری اعظم ہاؤس میں کے اندر کون سیاہ سے لوگ موجود ہیں کہ جو نہ صرف شہداد اکبر کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کے کیے ہوئے کاموں کو بھی پروٹیکشن دی جاری ہے ضرورتی بخاری صدیر سے تین باتیں میں آپ کو بتا دوں کہ شہداد اکبر صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کو تین بہت بڑے نقصان پہنچائے ہیں سب سے پہلے نے جو نقصان پہنچایا ہے علیم خان صاحب کے والے علیم خان صاحب کے والے کہ کیس میں کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں اور اندازہ لگا ہے جس طرح بیٹھ کا لاہور کا ڈی جی جو پنجاب میں جو لاہور کا ڈی جی تھی وہ ان کے ساتھ مل کے اس کی لے گیا جس طرح لٹکایا گیا وہ اکلادہ بات ہے اور منج اچھی تھی بیاد ہے لیکن میں اچھی طرح سے ریکارڈ بھی میں نے دیکھا اور جو کہ میں اس کیس کو دیکھتا رہا ہوں علیم خان صاحب کے پاس ساری ایویڈنس موجود تھی ہر چیز ڈیکلیئر کیے ہوئی تھی ان کی طرح نہیں تھا یہ نماز شریف خاندان کی طرح وہ پروپٹی ڈیکلیئر ہی نہیں کی تھی وہ ڈیکلیئر تھی دوسرا تھا ہے جہنگیر ترین کا جہنگیر ترین بھی انہیں سب کی اندر جہنگیر ترین بھی تھرڈ تھا ظلفی بخاری ظلفی بخاری کے ساتھ دی قصور تھا رنگوہ میں جو اصل قصور تھا وہ تو لوگ آپ نے چھوڑ دی اور وہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں وہ صرف اور صرف نشانہ بنا کے جو عمران خان صاحب کے قریب ہے نا ان لوگوں کو دور کیا گیا یہ بھی تحقیق آجاب کر کے دیکھنے آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگوں کا مشہداد اکبر نے کتنا نقصان بجھایا پاکر بھی دیکھیں میرٹ پہ کریں ہم برابر میں کھا رہے ہیں برابر کا مطلب ہے برابر کا مطلب یہ نہیں ہے میرٹ اور میرٹ پہ یہ سارا کچھ کام ہو اور ابھی بھی مجھے تو ابھی بھی گرس کننگا میں تو آہاں میں میں نے آپ کے سپرگرم میں حسین کیا دیا تھا کہ جس طرح بیٹھ کرے کچھ حافی سارا اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں یہ زیادتی ہے اور وجہ کیا ہے کہ مریم کا آج بھی مماری نواز کا آج بھی گروپ دیکھ لیجئے گا وہاں بیٹھیں انگلنڈ میں دیکھ لیجئے گا کہ جو کچھ کہا گیا اسی بھی عمل ہوا ہے اور وہ لوگ اسی لیے حرام سے پھر رہے ہیں انہیں کوئی ٹینچن نہیں ہیں ان لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا دی وجہ یہی ہے بڑی آپ کی بات کی کہ کوئی ٹینچن نہیں ہے فکر نہیں ہے